موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آج موجود ہوں پاکستان کے مشہور شہر فیصلہ باد کے جنگ بزار کی مرکزی سنی رزوی جامعہ مسجد میں یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اسی مسجد کے پہلو میں ہی محدث عاظم سردار محمد چشتی علی رحمہ کا مزار اکدس بھی موجود ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی حدمت میں وقف کر دی اور آلہ حضرت کا نظریہ لوگوں تک پہنچایا موسیقی آپ بھارت کے صبح پنجاب کے زلہ گرداسپور کے گاؤں دیالگر میں بائیس نمبر انیس سو تین کو پیدا ہوئے آپ کا تعلق جٹ کوم سے تھا آپ کے والد کا نام چودری میرہ بکشتا آپ سات بھائی اور دو بہنیں تھی آپ کے والدین بہت نیک اور مذہبی لوگ تھے آٹھ دس سال کی عمر میں آپ کے والد صاحب وفات پا گئے جبکہ والدہ دو سال قبل ہی انتقال کر گئی تھی ان کے گھر اگر کوئی نمازی مہمان جاتا تو تازہ کھانا بنا کر کھلاتے اور اگر بے نمازی جاتا تو جو پہلے سے پکا ہوتا وہی پیش کر دیتے آپ نے پرائمری اپنے گاؤں ہی کے سکول سے پاس کی اور پھر اسلامیہ ہائی سکول بٹالہ سے فرس ڈیویزن میں میٹرک پاس کیا آپ بچپن ہی سے عاشق رسول تھے اور اکثر اپنے اسادزہ کو سرکار دو عالم حاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی باتیں سنانے کو کہتے میٹرک کے بعد ایف اے کی گھر سے لاہور تشریف لائے مگر قدرت کو کوئی اور کام لے نہ منظور تھا لہذا انہی دنوں مسجد وزیر خان میں آلہ حضرت امام احمد رضا خان کے فرزند حامد رضا خان کو دیکھا اور سنا تو ان سے رجوع کیا حامد رضا خان نے بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ساتھ بریلی دے گئے جہاں آلہ حضرت کے قائم کردہ مدرسے منظر اسلام سے تین سال علمی استفادہ خاصل کیا آپ کے اساتذہ میں مولانا مصطفیٰ رضا مولانا محمد خسین حمد رضا خان اور مولانا محمد امجد علی آزمی جو مشہور کتاب بہار شریعت کے مصنف ہیں شامل تھے آستانہ علیہ محجز عظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا پوری دنیا میں جتنے بھی اساتذہ دورہ حدیشری پڑھا رہے ہیں حضرت مہدیس آزم پاکستان مولانا محمد سردار رحمت اللہ علیہ کے بلواستہ یا بلاواستہ شگیرد ہیں یا آپ کے شگیردوں کے شگیرد ہیں یا پھر آگے ان کے شگیردوں کے شگیرد ہیں اور آپ کا فیضان اس وقت پوری دنیا میں ہے آپ کی بیعت سلسلہ علیہ کے عظیم روحانی پیشوا زین العارفین حضرت خواجہ شاہ سراج الحق چشتی گرداس پوری رحمت اللہ علیہ سے ہے انیس سو بتیس میں جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا اس وقت آپ جامعہ حسینیہ موینیہ اج میرے مولا میں زیر تعلیم تھے کہ زین العارفین حضرت خواجہ شاہ سراج الحقصہ و رحمت اللہ علیہ نے وہاں سے آپ کو بلوایا اور آپ نے یہ وسیعت فرمائی کہ میری نماز جنازہ مولانا سردار احمد پڑھائیں گے اور میرے خاندان کا کوئی فرض جو ہے وہ اتراز نہ کریں اور آپ کو ساتھ ہی اجازت الخلافت سے بھی نوازا انیس سو بتیس میں آپ نے اپنے شیخ گرامی حضرت خواجہ شاہ سراج الحق رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد پھر آستان آلیہ بریلی شریف میں آپ چودہ سال تک درس و تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے چار سال آپ نے داراللومنظر اسلام بریلی شریف میں بحثیت صدر المدرسین فرائض سر انجام دیئے دس سال تک مسجد بی بی جی میں آپ دورہ حدیث شریف پڑھاتے رہے اور وہاں پر بڑے بڑے جید اقابلین نے آپ سے دورہ حدیث شریف پڑھا جن میں پاکستان سے مولانا سید جلال الدین شاہ صاحب بکھی شریف اس کے بعد جب آپ یہاں پر تشریف لائے تو یہاں پر بھی آپ نے دورہ حدیث شریف کا آغاز انیس سو پچاس میں فرمایا اور نو سال تک انیس سو انسٹھ تک آپ نے دورہ حدیث شریف پڑھایا اور بڑے بڑے اقابلین ملت آپ سے فیض یافتہ ہوئے جن میں استاذ الولامہ شیخ الحدیث مولانا حمد شریف صاحب ریزوی مولانا ابودود محمد صادق صاحب آف گجران والا اور سید حسین الدین شاہ صاحب رابل پینڈی مولانا محمد حسین صاحب سکھر بھی بکار ملت مولانا مفتی بکار الدین علی رحمہ علامہ عبد المصطفہ ازہری سجادہ نشین آستان علیہ بریلی شریف مفتی ریحان رضا خان رحمانی میاں اس کے علاوہ مولانا عبدالشریف صاحب جنگوی فاضل بریلی شریف انہوں نے بریلی شریف میں آپ سے دورہ حدیث شریف پڑھا آج بھی میں نے پہلے بھی یہ بات ارز کی ہے کہ بریسگیر پاک و ہند میں ہی نہیں پوری دنیا اسلام میں جہاں جہاں بھی حدیث کا فیضان ہے وہ حضور محمد صادق پاکستان رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتہ ہیں موسیقی اور یہ سارا انتظام و انسلام حضرت قائد ملت اسلامیہ نبیرہ محدیس آزم پاکستان صاحب زادہ قاضی محمد فیض رسول حیدر رزوی دامت برکات و مرقوسی اپنی انتہائی محنتوں سے یہ سارا کام سر انجام دے رہے ہیں اور محدیس آزم فاؤنڈیشن ہے یہاں پر جس کے طاعت یہ سارے ادارے یہ ملکزی سنی رزوی جامعہ مسجد اور جامعہ محدیس آزم پاکستان اور مختلف ادارہ جات بھی اور اسی طرح وہاں پر بھی ایک ڈسپینسری ہے جو فری ہے یہاں پر بھی ایک ڈسپینسری ہے جو فری ہے وہ کام کر رہی ہے آپ کو بے شمار علوم پر تسترس خاصل تھی بالحصوص علم صرف و نحو علم عدب تفسیر اخلاق تجوید و کیرت ریاضی توقیت حدیث اصول حدیث فکہ اصول فکہ تصوف سوانح جعفر اور خیت پر خصوصی عبور حاصل تھا آپ تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن رہے پاکستان کے مارض وجود میں آنے کے ساتھ ہی آپ نے دیگر مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کی طرف ہجرت کی آپ نے دو سال تک زلہ گجرات کے نواح میں ساروکی بکھی اور وزیر آباد میں عارضی قیام کیا اور اہل سنت کے عقائد کو لوگوں میں راسخ کیا پاکستان تشریف لاکر بقائدگی سے دیتا گنج بکش کے مزار مبارک پر حاضری دیتے آپ کو دیتا صاحب سے خصوصی التفات تھا آپ کا سیدھا بردہ شریف کو بہت انہماک سے سنتے آپ نے تیس سال تک مسلسل تدریس کے فرائض اجام دی آپ نے تین حج کی آپ نے ستر کے قریب کتب تحریر فرمائی ہے جن میں اس دور کے فتنوں کے رد پر بہت سا علمی اور تحریری کام ہے ان کتب میں فتاوہ محدث آزم شان رسول بزبان فناف رسول اسلامی قانونی وراست اور رد قادیانیت پر کتب شامل ہے محدث آزم کے چار بیٹے اور چھے بیٹیاں تھیں بیٹوں کے نام محمد فضل رسول محمد فضل رحیم محمد فضل احمد رضا محمد فضل کریم محمد فضل کریم ایم پی اے بھی رہے اور وہ سنی اتحاد کونسل کے باریوں میں سے تھے محدث آزم نے 29 دسمبر 1962 کو وفات پائی اور سنی رضوی مرکزی جامعہ مسجد جنگ بزار فیصلہ باد میں تفن ہوئے ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے صاحب زادے قاضی فضل رسول حیدر نے ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبائیں اور آپ نے چنیوٹ کے قریب 23 اکر سے زائد رکبہ پر جامعہ محدث آزم تعمیر فرمائی جہاں قدیم و جدید علوم سے تشنگان علم کو سہراب کیا جاتا ہے اب کافی عرصہ سے اس کا مکمل انتظام پیر قاضی فیض رسول حیدر عزوی صاحب کے ہاتھ میں ہے ان کی آل نے اپنا مال و ذر شب و روز دن کی خدمت کی حاتھ تر وقف کا رکھا ہے اللہ پاک ان کو عجر عظیم عطا فرمائے اور میں بہت مشکور ہوں حمزہ عمجد صاحب کا کہ جنہوں نے ہمارے علم میں یہ جگہ لائی اور ان کی دعوت پر ہم نے یہ درگاہ ویزٹ کی اور انہوں نے اس معاملے میں ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا اللہ پاک حمزہ بھائی کو ایسی نئے کام کرنے کی اور تفیق دے اور طاقت دے اور عجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ ہمارے جو اگلی ویڈیو ہے اس میں ہم جو ان کی یونیورسٹی ہے جو چنہیوٹ میں واقع ہے وہاں کا ویزٹ کریں گے اور اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دیں گے اور تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھی گا فی امان اللہ